چلیں جی تیار ہیں آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی اور صبائی تنظیموں کا اجلاس ہوا جس میں ہم نے پارٹی کے تنظیمی معاملات کے علاوہ جو ملکی سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی جائزہ لیا سب سے پہلے تو میں ابھی جو حکومت کی طرف سے اقدام اٹھایا گیا ہے اس پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لیڈر آف آپوزیشن جناب شباز شریف صاحب کے حوالے سے من گھڑت اور انتقام پہ مبنی کاروائی کی گئی ہے اس کی ہمشدید مضمت کرتے ہیں آپ سب کو معلوم ہے کہ آج نیب نے سپریم کورٹ میں بھی شباز شریف صاحب کی زمانت خارج کرانے کے لیے درخواست کی پیروی کی تھی اور سپریم کورٹ میں نیب اس درخواست کی پیروی سے دست بردار ہوئی اور سپریم کورٹ نے جناب شباز شریف صاحب کی زمانت کو کنفرم کیا اور نیب کی اپیل کو خارج کیا ایک طرف تو شباز شریف صاحب کی سپریم کورٹ نے زمانت اپ ہولڈ کی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نیب کوئی قابل اعتماد کوئی کریڈبل ایویڈنس دینے میں ناکام رہا ہے اور دوسری طرف نیب کے ایمان پہ حکومت نے شباز شریف صاحب کے حوالے سے انتقامی کاروائی کرتے ہوئے ان پروپٹیز کو سیل کیا ہے جو ڈیکلیرڈ ہیں ایف بی آر میں ڈیکلیرڈ ہیں ان کے اساسوں میں ڈیکلیرڈ ہیں اور جن میں ایک پروپٹی وان ایٹی ایٹ ایچ موڈل ٹاؤن ان کی والد صاحب سے فیملی پروپٹی ہے وراست کی پروپٹی ہے تو وہ پروپٹیز جو ڈیکلیرڈ ہیں جن کے ذرائع بتائے گئے ہیں اور جو وراست میں انہیں ملی ہیں ان پروپٹیز کو سیل کرنا بترین انتقامی کاروائی ہے اور اس ایکشن کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ملک میں درجہ حرارت کو بڑھانا چاہتی ہے اس ایکشن کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اپوزیشن کے ساتھ مہازرائی کو بڑھانا چاہتی ہے میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ مجھے اس حکومت کی نیت پہ شک ہے یہ حکومت آرمی چیف کے عوضے کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے حکومت نے جان بوجھ کے سپریم کورٹ کے اندر آرمی چیف کے ایکسٹینشن کو جگہسائی کا ذریعہ بنایا اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ بات دو دن پہلے کہی تھی کہ مجھے حکومت اس کی قانون سازی میں سنجیدہ نہیں لگتی چونکہ اگر حکومت سنجیدہ ہوگی تو وہ اپوزیشن کے ساتھ معاملات تیہ کرتی ہوئی نظر آئے گی معاملہ فہمی کرتی ہوئی نظر آئے گی فراست اور تدبر کے ساتھ چلتی ہوئی نظر آئے گی چونکہ آرمی چیف کی مدد کی ایکسٹینشن حکومت تنہا نہیں کر سکتی اسے اپوزیشن کی مدد درکار ہوگی لیکن جو ٹویٹ وزیر اعظم عمران نیازی صاحب نے فوراں کیا جو طرز کلام حکومت کے وزراء نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے فوراں بعد اختیار کیا میں نے لاہور میں میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے یہ بات کی بو آ رہی ہے مجھے کچھ اندیشہ ہے کہ اگر یہ حکومت اس قانون سازی میں دلچسپی نہیں رکھتی اور اس کو روکنا چاہتی ہے تو یہ اپوزیشن کے ساتھ اسکلیشن کرے گی اور آج حکومت کے قدم نے میرے ان خدشات کو سچا ثابت کر دیا ہے کہ یہ حکومت اپوزیشن کے ساتھ چینلز آف کمیونیکیشن اور ورکنگ ریلیشنشپ کو تباہ کر کے اس قانون سازی کو سیبوٹاج کرنا چاہتی ہے جو سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کے ذریعے آرمی چیف کے حوالے سے کی ہے یہ بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں ہمارے قومی اداروں سے اور ہمارے دفاعی ادارے کے سربراہ کے ساتھ ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اسی طرح آپ نے دیکھا کہ حکومت نے مسلم لیگ نون پہ منی لانڈرنگ کرپشن اور کیا کیا الزامات لگائے لیکن کوئی بھی ان کا الزام کسی بھی عدالت میں سٹینڈ نہیں کر سکا نواز شریف صاحب کے خلاف جتنے مقدمیں بنائے گئے وہ سارے مقدمات ہائی کوٹ میں آ کر سٹینڈ نہیں کر سکے ان کی سزا سسپینڈ ہوئی اور جس ایک کیس میں ان کی سزا اتصاب عدالت سے اپیل میں ہے وہاں پہ جج ارشد ملک کی گواہی نے اور جج ارشد ملک کے اپیسوڈ نے اس سزا کا بھی بھانڈا پھوڑ دیا تھا اسی طرح شباز شریف صاحب کے خلاف بھی حکومت نے جو کیس بنایا آج چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ اس کیس میں تو شباز شریف صاحب کا جو کردار ہے وہ ایک اچھے بچے کا کردار نظر آ رہا ہے یعنی کہ شباز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ پروڈنس ایکسرسائز کی جائے ڈیو ڈیلیجنس ایکسرسائز کی جائے تو اس لیے یہ جو فرضی کہانیاں قوم کو بنا کے ہر کسی کو چور کہا گیا ہر کسی کو اچکا کہا گیا شاید خاکان عباسی صاحب نے بار بار یہ کہا الحمدللہ ہم نے اس ملک کی دیانت داری کے ساتھ خدمت کی ہے ہم نے اس ملک کے اندھیرے ختم کی ہیں پاکستان کی بہتر سال کی تاریخ میں مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس نے پانچ سالوں میں تین ہزار دو سو عرب کے ترقیاتی منصوبیں مکمل کیے تقریباً بارہ ہزار میگا وارٹ نئی بجلی گریڈ میں شامل کر کے قومی ریکارڈ بنایا دو ہزار کلومیٹر موٹر ویز ہم نے مکمل کر کے قومی ریکارڈ بنایا جو ترقی کا دور مسلم لیگ نون کے پانچ سالوں میں ملک نے دیکھا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اس سب کے ساتھ ساتھ ہم نے شفافیت اور دیانتداری کے ساتھ تمام منصوبیں بروے کار لائے آپ نے دیکھا کہ جو کہانیاں اس حکومت کے وزیروں نے سیاست کے لیے ہماری کردار کشی کے لیے جھوٹ پہ مبنی الزامات کھڑے کیے ان میں سے ایک الزام آج پندرہ مہینے گزر گئے ہیں ایک الزام بھی کسی عدالت میں ثابت نہیں ہو سکا اور انہی کے جھوٹ کے الزامات پر سی پیک جیسا منصوبہ بھی دنیا میں متنازع ہوا ہے اگر امریکہ کی اسسسٹنٹ سیکٹری آف سٹیٹ نے سی پیک کے اوپر بیان دیا تو آپ ان کی تقریر سنیں ان کی تقریر کا سارا مواد عمران خان اور عمران نیازی کے وزراء کے جھوٹے الزامات کے اوپر ہے یہ بات عمران نیازی نے کہی تھی کہ چین سے مہنگے کرزے لیے جا رہے ہیں جو جھوٹ تھا اس بات کو اس تقریر میں دورایا گیا ہے یہ بات شیخ رشید نے کہی تھی کہ ایمل منصوبے میں ایمل ون منصوبے میں مسلم لیگ نون نے دو ارب ڈالر کی کرپشن کی میں نے آٹھ ارب ڈالر سے اس کو چھ ارب ڈالر کا کر دیا آج کوئی شیخ رشید صاحب سے پوچھے کہ ایمل ون کی کیا قیمت ہے کیا وہ چھ ارب ڈالر ہے یہ شرمناک الزامات لگا کر انہوں نے سی پیک کو بدنام کیا اور امریکہ کی نائب وزیر خارجہ نے انہی کے الزامات کے اوپر اپنی تقریر کو بنیاد فرام کی وزیر مواصلات نے ملتان سکھر موٹروے کے اوپر فضولیات بولی اور اسی چیز کو امریکہ کی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے ملتان سکھر موٹروے کے اوپر بھی کرپشن کی ہے آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ان میں سے کسی ایک بات میں صداقت نہیں تھی چونکہ آج وزیر آزم سے لے کر وزیر منصوبہ بندی تک سب نے پوری دنیا کو خود گواہی دے کر کہا کہ سی پیک کے سارے منصوبے شفاف تھے اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے بدترین دشمنوں سے ہماری شفافیت کی اور سی پیک منصوبوں کی ملک مفاد میں ہونے کی گواہی دلوائی ہے جب ہم کہتے تھے یہ تسلیم نہیں کرتے تھے اور آج اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے سی پیک کے منصوبوں کی گواہیاں دلوائی ہیں جو خود سی پیک کے اوپر سب سے بڑی تنقید اور جھوٹے الزامات لگایا کرتے تھے ہم نے تین ہزار دو سو عرب روپے کے ترقیاتی منصوبے بھی مکمل کیے اور مجھے فخر ہے کہ منسٹری آف پلاننگ نے سات سو عرب روپے کی بچت بھی کی ڈیولپمنٹ منصوبوں کے اندر اسی طرح شباز شریف صاحب نے بھی پنجاب کے اندر کئی سو عرب کے منصوبوں میں بچت کر کے دکھائی جس میں ایک بڑا ثبوت آر ایل این جی کے منصوبے ہیں کہ جن میں تقریباً ڈیڑھ سو عرب روپے کی بچت حکومت نے اس منظور شدہ تخمینے سے کر کے دکھائی کہ جو آہ افیشل ایسٹی میٹس کے اندر شامل کیا گیا تھا اسی طرح یہ بھی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت جتنے انتقامی ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے ان انتقامی ہتھکنڈوں کے اوپر ہماری جماعت یا مسلم لیگ نون کی ساکھ مٹنے والی نہیں ہے حکومت کے جھوٹ کے ساتھ لوگوں کو یہ بات نہیں بھولے گی کہ جہاں وہ اٹھاراں اٹھاراں گھنٹے بجلی کے بغیر جہنم میں رہتے تھے آج وہ چوبیس گھنٹے بجلی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں یہ بات لوگ نہیں بھول سکتے کہ جن لوگوں کو کئی کئی گھنٹوں کا سفر کرنا پڑتا تھا گوادر سے کوئٹا اگر دو دن کا سفر تھا تو آج آٹھ گھنٹوں میں وہ سفر ہوتا ہے ڈیرہ بگتی اور سوئی سے جو بارہ چودہ گھنٹے میں لوگ لاہور پہنچتے تھے آج سات گھنٹوں میں ملتان سکھر وے اور ملتان لاہور موٹر وے سے بلوچستان کے لاہور لوگ پہنچ رہے ہیں تو اس لیے اس حکومت کا جو ایجنڈا انتقام کا ہے وہ ہم مسترد کرتے ہیں ہماری جماعت کے خلاف ہمارے لیڈروں کے خلاف جتنا جھوٹ بول لیں جتنے ترجمانوں کو کٹھا کر لیں جتنے سوشل میڈیا کے ٹرولز کو کٹھا کر لیں آپ سوشل میڈیا پہ تو توفان کھڑا کر سکتے ہیں زمین پہ توفان نہیں کھڑا کر سکتے اس لیے کہ زمین پر بجلی کے بل مہنگائی بے روزگاری کی حقیقت ہے لوگ ہمارے دور کو جنت قرار دے رہے ہیں اور آپ کے دور کو جہنم قرار دے رہے ہیں آج سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا کہ شباز شریف نے اپنے حکومت میں ایک اچھے بچے کی طرح منصوبوں میں ڈیو ڈیلیجنس کی تو اس کے بعد اس قسم کے فیصلے کرنا کہ جہاں آپ انتقامی کاروائی کر رہے ہیں اور آپ جائدادیں ضبط کر رہے ہیں ان جائدادوں کو جو ڈیکلیڈ ہیں اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ تبلے جنگ بجا کے ہر قسم کے ورکنگ ریلیشنشپ کو توڑنا چاہتے ہیں اور اس ورکنگ ریلیشنشپ کو توڑنے کے اندر آپ کا ہمیں ایک مضموم ارادہ نظر آتا ہے لہٰذا ہم آپ کی سازشوں کو بھی سمجھتے ہیں ہم آپ کے ہتکنڈوں کو بھی سمجھتے ہیں اسی لیے ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم اس حکومت کے ساتھ کسی قسم کی اس کے وزراء کی ستا پہ بات چیت نہیں کریں گے اور اگر کوئی بات چیت کرنی ہے اپوزیشن کا کسی قسم کا تعاون چاہیے تو امران نیازی براہ راست ہمارے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرے اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو اس کی جگہ نیا وزیر آزم آئے گا جو پھر آ کے بات کر سکے گا اپوزیشن کے ساتھ تو ہم ان دھونس اور جو انتقام کے ہتکنڈوں کو مسترد کرتے ہیں اور میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ جی آئی ٹی فیم کہ واجد زیا صاحب کو ایف آئی اے میں لانا جبکہ ڈی جی ایف آئی اے کی مدت ملازمت میں بارہ پندرہ دن رہ گئے تھے اجلت کے اندر لانا یہ بھی ایک سوچ اور زینیت کی علامت ہے میں انٹیریئر منسٹر رہا ہوں ایف آئی اے میرے مطاعت ادارہ رہا ہے یہ بہت بڑا قومی ادارہ ہے اور مجھے امید ہے کہ ایف آئی اے کا ہر اہلکار قومی ادارہ کے طور پہ کام کرے گا اور ایف آئی اے پی ٹی آئی کا زیلی ادارہ نہیں بنے گا ایف آئی اے کے ذریعے کوئی سرکاری افسر انتقامی کاروائیوں میں اگر ملوث ہوا تو اس کو پی ٹی آئی کی سیاسی جماعت کا حصہ سمجھا جائے گا ہم ہر قسم کے اتصاب کا سامنا کر رہے ہیں اور کریں گے لیکن ہم شفاف اتصاب پہ یقین رکھتے ہیں یہ اتصاب نہیں ہے کہ بی آئی ٹی پشاور پاکستان کا سب سے بڑا سکینڈلس پروجیکٹ ہو اور اس کے اندر کوئی انگلی بھی نہ اٹھا سکے یہ اتصاب نہیں ہے کہ عربوں کھربوں کی کرپشن کرنے والے کابینہ کے اندر بیٹھے ہوں نیب کے کلم اس کی سیاہی وہاں پہ سوک جائے پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر لکھتے ہوئے اور اپوزیشن کے خلاف سیاہی کے ڈرم پھیکھول دیے جائے نیب کو بھی اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے یہ حکومت نیب کو پی ٹی آئی کی بی ٹیم بنانا چاہتی ہے نیب کو قومی ادارہ بن کے رہنا چاہیے اور اس کے لیے میں سمجھنا ہوں کہ چیئرمن نیب کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ کس تیزی کے ساتھ نیب کی کارکردگی اور غیر جانبداری پر سوالیا نشان اٹھ رہے ہیں یہ بھی قومی نقصان ہے اور ہم نے ابھی تک یہ نہیں دیکھا کہ جو ہواوں نے تبدیل ہونا تھا لوگتا لگتا ہے کہ ان ہواوں کو دوبارہ کسی نے تبدیل کر کے اپوزیشن کی طرف بھیج دیا ہے چونکہ جو بڑے بڑے حکومت کے مگر مچ نیب کی کاروائی کی زد میں آنے تھے وہ تو نہیں آئے لیڈر آف اپوزیشن دوبارہ نیب کے ٹارگٹ کے اوپر آ گئے ہیں میں بھی نیب کے انکوائری بھگت رہا ہوں اور ستم یہ ہے کہ میرا جرم تو یہ ہے کہ وہ منصوبہ جو میری حکومت سے پہلے شروع ہو چکا تھا میں نے اسے مکمل کیا کہ پاکستان کا ایک جدید سپورٹس کامپلیکس بنے لیکن اس جدید سپورٹس کامپلیکس کو ایک کھندر میں جنہوں نے تبدیل کر دیا پچھلے پندرہ مہینوں سے اس کے اندر کام روک کے اس کی مینٹیننس روک کے آج وہ سٹیڈیم جہاں پاکستان کی کرکٹ ٹیم میچ کھیل کر آئی تھی وہ ایک کھندر کا تصویر پیش کر رہا ہے ساڑھے چھے کروڑ روپے کی ایسٹرو ٹرف پڑی پڑی ضائع ہو گئی تمام انفرسٹرکچر شیشے ہر چیز ٹوٹ گئی فنا ہو گئی اس کے اوپر کسی پہ نیب کا ریفرنس نہیں بنتا میں نیب کو کہتا ہوں اس حکومت پر ڈھائی ارب روپے کے اس قومی احساسے کو تباہ کرنے کیا نیگلیجنس کا ریفرنس بنائیں اور ان کو مقدمے اب چلا کے کٹہرے میں کھڑا کریں دیکھئے اس کے اوپر جو قانونی کاروائی ہے وہ ہمارے وقلہ کریں گے لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ حکومت کے امام پہ کی جانے والی کاروائی ہمیں اس بات کا ثبوت دیتی ہے میں نے تین دن پہلے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ حکومت ہمارے انتہائی اہم قومی ادارے کے سربراہ کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے اور اس کھیل کا پتہ اس سے چلے گا کہ کیا یہ سنجیدہ ہے قانون سازی میں یا یہ اوپوزیشن کے ساتھ لڑائی میں شدت لا کے قانون سازی کے دروازے بند کرنا چاہتی ہے تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے بنیادی طور پر بنیادی طور پر کیا اپوزیشن خود بھی کنفیوزن کے شکار نہیں ہے کیونکہ بلانو خضر امان نے کہا ہے کہ اس جالی پالی میرے سے ہم قانون سازی ہم کا سلیم نہیں کرتے بلاوال پوچھو زرداد نے کہا ہے کہ ہم نہیں وزیراعظم سے بات کریں گے جبکہ آپ اس وزیراعظم سے بات چیت کے لیے دیا رہے ہیں اپوزیشن کے اصل موقع کیا ہے اصل بات دیکھیں نا ہم سب ایک بات کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ وزیراعظم کبھی اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا جس شخص میں اتنی قومی حمیت نہیں ہے کہ جب بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیا وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ سکے اس نے آرمی چیف کو بھیج دیا جب بھارت نے میزائل لانچ کرنے کے لیے فٹ کیے ہوئے تھے اور پاکستان نے میزائل لگائے ہوئے تھے اس ٹینشن کے اندر آرمی چیف نے ڈیڑھ گھنٹہ پارلیمنٹ میں بریفنگ دی لیکن ہمارے خوبصورت مدبر سمجھدار غیرتمند وزیراعظم میں اتنا تدبر نہیں تھا کہ وہ قومی اگجیتی کا پیغام دے سکے مودی نے کشمیر کو ہڑپ کر لیا آج ایک سو بیس دن سے زیادہ ہو چکے ہیں اس وزیراعظم میں اتنی توفیق نہیں کہ یہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے دنیا کو پاکستان کا یونائٹڈ فیس دکھا سکے میں سوال کرنا چاہتا ہوں امران نیازی آپ کو رات کو نیند کیسے آتی ہے کشمیر کے اندر پچھلے ایک سو بیس دنوں میں جو انفرمیشن بلیک آؤٹ ہے وہاں پہ بھارت کی سیکیورٹی فورسز نے وہاں کے نوجوانوں سے ہماری ماں بہنوں سے کیا سلوک کیا ہے کوئی شخص نہیں جانتا آپ نے کتنے ملکوں کا دورہ کیا ہے وزیر خارجہ نے کتنے ملکوں کا دورہ کیا ہے آپ کو سفارتی امرجنسی لگا دینی چاہیے تھی جب تک کہ مقبوضہ کشمیر سے کرفیو اور انفرمیشن بلیک آؤٹ ختم نہیں ہوتا آپ سوائے اس کے کہ اپنے ملک کے اندر ہی لوگوں کو سڑکوں پہ کھڑا کرتے ہیں پاکستانی قوم تو پہلے ہی مر مٹنے کے لیے تیار ہے کشمیر کے لیے ضرورت تو یہ تھی کہ آپ بین الاقوامی سفارتکاری کے ذریعے بھارت پہ دباؤ ڈالتے ہیں آپ تو سولہ ووٹ اکٹھے نہیں کر سکے تو اس لیے یہ وزیر آزم جو اپوزیشن سے قومی معاملات پہ نہیں بیٹھ سکتا یہ کسی اور جگہ قانون سازی پہ کہاں بیٹھے گا تو براول نے بھی صحیح بات کی کہ چونکہ یہ نہیں بیٹھ سکتا ہم نئے وزیر آزم کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے اور اسی سے پھر قانون سازی پہ بات ہو سکتا آپ باتوں سے لگتا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کے ایشو پر معاملہ حل ہوتا دکھائی نہیں دیرا تو پھر کیا کوڑ جائیں گے آپ دیکھئے ہم نے چیف الیکشن کمیشنر کی تیعیناتی کے لیے چھے مہینے انتظار کیا ساری دنیا کو معلوم تھا کہ چھے دسمبر دو ہزار انیس کو چیف الیکشن کمیشنر کی مدد پوری ہونی ہے یہ آئین کے تحت وزیر آزم کا فرض تھا کہ چھے مہینے پہلے اتفاق رائے کے لیے چار مہینے پہلے تین مہینے پہلے ایک مہینے پہلے کوئی قدم اٹھا دے بے لاخر لیڈر آف اپوزیشن نے تنگ آ کر اس خیال سے کہ یہ دارہ غیر فعل نہ ہو جائے انیشیٹیو لیا اور وزیر آزم کو خات لکھا اور تین نہائی نہائی موتبر نام ایک جناب ناصر خوصہ صاحب جن کو خود پی ٹی آئی نے سبائی کے ٹیکر وزیر آلہ کے لیے تجویز کیا تھا ان کا نام تجویز کیا دوسرے ہمارے بہترین سفیر جو امریکہ میں بھی رہ چکے ہیں جلیل عباس صاحب ان کا نام تجویز کیا اور تیسرے ہمارے ایک نہائیت اچھی شورت کے سیول سرونٹ جناب اخلاق تارد صاحب ان کا نام تجویز کیا یہ اپوزیشن کی سنجیدگی ہے کہ ہم نے وہ نام تجویز کیے جو بہت اچھی شورت کے حامل ہیں لیکن حکومت نے اس پر بھی کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا ہم کوشش کر رہے ہیں جو پارلمانی کمیٹی ہے کہ اس کے اندر اتفاقے رائے کریں ایسے ناموں پر کہ جن کے اوپر قوم اعتماد کر سکے کہ یہ اگلے الیکشن کو فیر فری اور ٹرانسپیرنٹ کریں گے اور اگر ایسے ناموں پر حکومت نے اتفاق کرنے میں رکاوت ڈالی چونکہ وہ فورن فنڈنگ سے ڈرتی ہے پی ٹی آئی کی حکومت اب دوسروں کو کہہ رہی ہے جی آپ کو حساب دینا کو بھئی ہم نے تو حساب دے دیا ہے میں کہنا چاہتا ہوں مسلم لیگ نون کا کوئی بینک اکاؤنٹ ایسا نہیں ہے جس کا حساب الیکشن کمیشن کو نہیں دیا گیا پی ٹی آئی کے تیئیس اکاؤنٹ ایسے ہیں جن کا حساب انہوں نے الیکشن کمیشن کو نہیں دیا تھا اور سٹیٹ بینک نے ان کی چوری پکڑی ہے تو عمران صاحب آپ کی چوری پکڑی جا چکی ہے سیدھی طرح اس چوری کی رسیدیں فرام کرو ان بینک اکاؤنٹس میں کس سے پیسہ لیا کتنا پیسہ لیا اور اس پیسے کے ساتھ کس نے گل چھڑے اڑائے قوم جاننا چاہتے ہیں حضرت صاحب یہ بتائیں کہ ایک طرف بقول آپ کی اچھا بچہ شکاہ شریف اور دوسری طرف بچہ بچہ امران صاحب اچھا بچہ 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 بچے کے پاس کچھ جانا چاہ رہا ہے اور بلنے کے بڑے ہیں کہ آپ کی باتوں میں لگ رہے ہیں کہ اگر حمد تو ایم کی بندرہ اور وہ امران صاحب کی زبان تو نرم ہو جائے سیدھا بچہ کی ریپورٹ ہوگی ہے زبان کی نرمی دیکھیں زبان تو نرم وہ کر سکتے ہیں کہ جن کو کسی نے اخلاق کی تربیت دی ہو جن کی اچھی تہذیب ہو جن کی نشو نمائی گالی گلوچ سے ہوئی ہو ان سے اچھی زبان کی تو توقع نہیں رکھنا کوئی فرض لیکن ایک جمہوریت کے اندر حکومت اور اپوزیشن دو لیجٹی میٹ پیئے ہیں جن کے بغیر یہ گاڑی نہیں چلتی ہے اور اگر حکومت اپوزیشن کو تسلیم نہیں کرے گی تو ایک پیئے کے ساتھ وہ گاڑی نہیں چلا سکتی ہے اگر اپوزیشن کی طرف سے نام آئے تو وہ اسٹیپل ہوگا یا ایک اپوزیشن کی طرف سے نام اگر آئے تو وہ آپ کو اسٹیپل ہوگا دیکھئے اپوزیشن کی کوشش یہ ہے ہم اس چکر میں نہیں ہیں کہ دونوں نام ہمارے دونوں نام ان کے یا ایک ان کا یا ایک ہمارا یہ کوئی ہم لوٹری نہیں کھیل رہے ہم کوئی اور قرآن دازی نہیں کر رہے یہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے حق نمائندگی کی حفاظت کی بات ہے ہم یہ چاہتے ہیں چاہے ہمارے ہوں چاہے ان کے ہوں ایسے ناموں پہ اتفاق کیا جائے کہ جن کے ہوتے ہوئے پاکستانی قوم فیر فری شفاف الیکشن کے اوپر اعتماد کر سکے اب یہ ملک ایک اور ڈاکے کا متعمل نہیں ہو سکتا دوہزار اٹھارہ میں جو الیکشن میں ڈاکہ ڈالا گیا اس کے بعد اگر دوبارہ حق نمائندگی پہ ڈاکہ ڈالا یا عوام الیکشن سے مایوس ہوئے تو پھر جو رجحانات اس ملک میں پیدا ہوں گے وہ پاکستان کے وفاق کے لیے انتہائی مولک ہوں گے اور زہر ثابت ہوں گے لہٰذا ہمیں لوگوں کا بیلٹ کے تقدس پہ اعتماد بحال کرنا ہے اپوزیشن صرف یہ چاہتی ہے کہ ایسے نام ہوں ایسا چیف الیکشن کمیشنر ہو جس کی قیادت میں پاکستان کے لوگ یہ اعتماد کر سکیں کہ میرا ووٹ جس کو گیا ہے وہیں گنتی ہو کر نکلے گا میں نے جو فیصلہ کیا ہے اسی فیصلے کی حکومت بنے گی ابھی تو ہم انتظار کر رہے ہیں تفصیلی فیصلے کا اور جب تفصیلی فیصلہ آئے گا اور حکومت کی طرف سے کوئی قانونی بل آئے گا اس کے بعد اس پہ ہمارے قانونی مائرین جائزہ لے کے پارٹی پھر اپوزیشن جماعتوں سے مشورہ کر کے اپنا لائے عمل کو حتمی شکل دے گی میں نے ابھی کہا نا کہ ابھی جب تفصیلی فیصلہ آئے گا اور حکومت کا مصفدہ آئے گا اس کے بعد اپوزیشن جماعتیں اس کا جائزہ لیں گی اور پھر اس پہ فیصلہ کریں گے سر شباہ شریف صاحب نے اوورسیز کمیشن کو دو پرنٹ پینوں کے لیے منڈی بنایا رکھا کیا واقعی اوورسیز کمیشن میں حیرہ پھری ہوتی رہی ہے دیکھئے پندرہ مہینے ہو گئے ہیں اس حکومت کے پاس نیب ہے اس حکومت کے پاس سارے قومی ادارے ہیں اس حکومت کے پاس انٹیلیجنس کے بھی ادارے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہر روز یہ جا کے پرتال کرتے ہیں کبھی ہماری دادا کی جائداد کی پرتال ہو رہی ہوتی ہے کبھی ہمارے والد کی جائداد کی پرتال ہو رہی ہوتی ہے پندرہ مہینے ہو گئے ہیں اگر کوئی کرپشن تھی تو آج وہ عدالت میں کسی جگہ پیش کی جاتی کہ جناب یہ غلط کام کیا ہے یہ جو کرپشن کی کہانی ہے یہ جو چور ڈاکو کی کہانی ہے اب لوگ اس کو خرید نہیں رہے چونکہ جو ٹماتر پیاز ہے جو بجلی گیس ہے جو بیروزگاری ہے جو غربت ہے وہ لوگوں کی زندگی کو زہر بنا چکی ہے تو اس لیے اس حکومت کو جو خیال ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ پگڑیاں اچھال کے حکومت چلا لے گی یہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کر رہی ہے یہ عوام کی زندگی کو دن بہ دن عجیرن بنا رہی ہے عام آدمی غریب سے غریبتر ہو رہا ہے امیر جو ہے متوسط طبقے میں آ رہا ہے متوسط طبقہ جو ہے غربہ میں جا رہا ہے اور غریب جو ہے غربت سے نیچے جا رہا ہے تو ترقی کی بجائے یہ حکومت تنزلی کی علامت ہے بہت شکریہ نیچے جو ہے اس سے زندگی نیچے کے بعد میرے گیرے گیرے میرے گیرے شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ چیز ہے بہت شکریہ